تھا لیکن موقع محصر نہیں تھا تو آج حاضر جو خدمت ہے ایک دفعہ دروت ایک دفعہ اور بھیج دیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد شبچہ گربان سہر گریہ کناہ شبچہ گربان سہر گریہ کناہ مقلو کے خدا مائل و فریہ دبکا ہے مابین زمی آسم محشر کا سماہ ہے انیس وی رمضان کا یہ حل بیاں ہے تاریخ جو تہا جد سے ہوئے مرغابیوں نے گیر لیا حق والی کو درواز پہ جانے نہیں دیتی تھی علی کو درواز پہ جانے نہیں دیتی تھی درواز پہ جانے نہیں دیتا نہیں زندہ دامن کو میرے چھوڑ دو دروازے سے ہٹ جاؤ مسجد میں مجھے جانے دو دروازے سے ہٹ جاؤ مسجد میں مجھے جانے جو دروازے سے ہٹ جاؤ پہنچے جو مسجد میں علی دیکھا یہ منظر اوندہ پڑا سوتا ہے لہی ایک زمین پر جب اس کے قریب آنچے تو گویا ہوئے ہے در اٹھ پہ روے ابلی شقی اور ستنگر معلوم ہے سب کس لیے تو آیا ہے کوفا کس کام کے کرنے کا یہاں پر غیر عادا کس کام کے کرنے کا یہاں پر غیر عادا یہ کہہ کے آزان دینے لگے خلق کے مولا مہراب عبادت میں ہوئے زیب مسلہ مصروف ہوئے طاعت میں نیشہ والا تھی فجر کی پہلی ہی رکت پہلا وہ سجدہ تلوار عقب سے بین ملجم نے لگائی دوبارہ کی آسر کو جب ہی تک اترائی دوبارہ کی آسر کو جب ہی تک اترائی سر پیٹ کے کہتے تھے نمازی کے اجلاد کیا کر دیا یہ خانہ حق میں ستمی جاد کی حق کے ولی پر یہ بھلا کس لیے بیداد فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد اس شور فغا کو سنا حسنین نجیزدان مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتام مسجد کو چلے گھر سے وہ کرتے ہوئے ماتام حسنینِ آلو دبخو باک کو پایا وہ بین کیے جس سے کے موں کو جگر آیا پھر ایک چٹائی پہ غراز ان کو لٹایا غم خاروں نے زقمی شہ صفدر کو اٹھایا گھر لائے مبالا کہیں حالت نہ بگڑ جائے سر کھولے ہوئے سانی زہرہ نہ نکل آئے سر کھولے ہوئے سانی زہرہ نہ نکل آئے درود بھیجنے درود مومنین جو حضرات اس حال میں ہیں وہ ادھر تشریف لے آئیں آکے مجلس میں باقیدہ طریقے سے شامل ہوں اور مجلس جو ہے اس کا مین حال یہ ہے آپ جس حال میں بیٹھے ہیں وہ کچھ اور ہے آپ مجلس کے حال میں تشریف لے آئیے اگر سنائی نہیں دے رہا تو آکے آپ کے جو ہے نا دست بسہ آپ سے گزارش کرنی پڑے گی کہ اندر تشریف لے آئیں مجلس یہاں ہے اور ابھی سوہیل شاہ صاحب بھی پڑھیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ مجمع جو ہے نا وہ مجلس کے حال میں ہو وہاں تو آپ بیٹھے رہیں گے بعد میں بھی کل بیٹھ لیجئے گا دوبارہ باوازِ بلند سلاوات اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد ایک دعای سیحت کے اقیل ہے کہ آپ میرے بزرگ سید انسال حسین علیہ صاحب اور ان کی زوجہ اور ماتحب زدی ان کی سیحت و سلامتی کے لیے دروت پڑھئیے زور سے محمد وآلہ محمد کیونکہ مہمان آئے بھی وہ تھوڑا سا ہی حکم دیا ہے زندگی کی راہ میں جیسی پرے سہتا ہوں ہوں میں زندگی کی راہ میں جیسی پرے سہتا ہوں میں اور اکتصور سے قوی ہے بے مگر رہتا ہوں میں بے کیوں مجھے گیرے بھی رنجوں رنجوں اللہ کے خواب لے بے کیوں مجھے گیرے ہوئے رنجوں اللہ کے خواب لے بے دیکھو 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 بلود محمد والے محمد اللہ اللہ فاتحہ اللہ 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 بے خیبر کی اشار ہے بیٹر مومنوں کے سر سے یہ دلوہ ہاتھے گا ہاتھا بھی تجلاب ایسر دلوہ ہاتھے گا ہاتھا بھی تجلاب ایسر دلوہ ہاتھے گا ہاتھا بھی تجلاب ایسر دلوہ ہاتھے گا رہے آئے اور یہ تو چبہ کچھ لیں گے ہے کہ مرائی ہے جائے من مختار کی مسنک ہوئی خالے اور ٹکڑے کی یہ زہر میں گرے بار نے کفر کے اور کوئی نہ رہا سر پہ حسینہ رہا سر کے کوئی نہ رہا سر پہ حسینہ رہا سر کے اور اب با سس حیدر نے کہا چو کیسے جاؤ ارہا فاطمہ کی بیٹی کو دیوری سے ہٹا ارہا سمجھاؤ کہ بس عرص کو جائے خدا کو نہ ہلا ارہا دی رکوا ارہا رونے کی سنا ایک وقت یہ تھا ایک وقت ارہا فاطمہ کی گھری تھی اور رن میں یہ ہی زینہ تھی کہ سرنا گے کھڑی تھی رن میں یہ ہی زینہ تھی کہ سرنا گے کھڑی تھی اور یہ کہہ کہ ہی شبیر سے رش کر گئے ہیں اور جانب اللہ پرمبر گئے ہیں ارہا دیدار کے پیاسے لب کو سے گئے ہیں اہدر کے پیسے اڑوں میں لگے میں گئے ہیں اور گھر پر گیا شہنسا زیجہ اور صدا اور جانب کو جہاں سے اثر اللہ حسدار ہے جانب سے جہاں کو اثر اللہ حسدار ہے کہہ دریوں رہلتے اللہ حسدار ہے اللہ حسدار ہے اللہ حسدار ہے اللہ حسدار ہے ماشاءاللہ مومنین آپ سے درخواست ہے کہ یہ جگہ خالی ہے ممبر کے سامنے جب شاہ صاحب پڑھیں گے تو یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں یہ مجبوری سے بیٹھے ہیں یہ آپ کی طرح نیچے بیٹھنے والے تھے ماتم کرنے والے تھے نوحہ پڑھنے والے تھے لیکن اس وقت اپنے سندھ کے لحاظ سے ان میں وہ طاقت نہیں رہی تو لہذا آپ جو ہے آئیے اور یہاں تشریف رکھی ہے سامنے تاکہ ایک مجلس کا محور رہے شب شہادت ہے ابھی سید سحیل شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا کلام آپ کو سنائیں گے ایک دو اعلانات ہیں فنڈ ریزنگ ڈینر 23 جولائی کو رکھا ہے اور اس کا جو حدیہ ہے وہ سنگل فیفٹی اور فیملی کا ہنڈر ڈالر ہے اور یہ صرف کانسٹ کو کور کرنے کے لیے ہے باقی آپ اور امداد کر سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ترقی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے ساری اور اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فنڈز کی اشد ضرورت ہے اور ہمیشہ آپ مدد کرتے ہیں اب بھی آپ کریں گے ہم نے آپ کو یاد دلانا ہے اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں بڑے فقر سے مانگ رہے ہیں اس گھر کے لیے اور مولا کے لیے مانگ رہے ہیں آپ سے آج صرف ایک منٹ کی تکلیف دوں گا کہ پاکستان کے چینلز دیکھیں آج میں نے حیرت ہوئی کہ ہر چینل گویا امام بارگاہ بنا ہوا ہے عجیب عجیب چینج ایک آئی ہے اور یہ شیعانِ حیدرِ قرار یہ ایک نعمت ہے پندرہ فیصد آبادی ہے ہماری وہاں پچاسی فیصد جو ہے وہ دوسرے ہیں لیکن ناصبیوں نے خارجیوں نے جو قیامت دہائی ہے اس کے لیے یہ سب کھڑے ہوئے ہیں اور اہلِ بیعت کا ذکر ایسے ہو رہا تھا وہ احادیث جو ہم اپنے ممبر سے سنتے ہیں ہر چینل پر وہ بیان ہو رہی تھی اس میں کبھی ترمزی کا حوالہ تھا کبھی بخاری کا حوالہ تھا اس میں اور یہ جس چینل پر بھی آپ جائیں یہی سما تھا ہمیں بہت ذمہ داری سے اپنا جو ہے نا کردار نبھانا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرف آئے ہیں یہ متواتر ادھر رہیں اور ہم بہت ہی احسن طریقے سے اہلِ بیعت کے فضائل بیان کریں سب سے بڑا تبرہ اہلِ بیعت کے فضائل ہی ہیں اور یہ ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے امام بارگاہیں یہ کھولی ہیں ہر کوئی آتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کون بیٹھا ہے تو انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو یہ ہماری قوم پر ایزِ ملت پاکستان میں ایک ضرورت ہے اور یہاں پر بھی کیونکہ ہماری اوبرال جو تعداد ہے وہ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ کے درمیان ہے اور ہمیں ایک موقع ملا ہے ناصبیت کی وجہ سے خارجیت کی وجہ سے ہمیں اس کا بھرپور فیدہ اٹھانا چاہیے یہ ایک پیغام تھا آج زانہ اور میں آپ کی بلاقابہ تشریف رکھتے ہیں اور جناب سید سحیل شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں اور آپ دل کھول کے داد دیں با آوازِ بلند صلاوات پیچھے ہی بیٹھے رہتے ہیں شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں میں نے کہا آپ پڑیں گے نا پھر آگے آئیں گے انشاءاللہ محبت کا ثقاظہ یہ ہے پھر قریب آیا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود کو جو لوگ عبادت سمجھتے ہیں وہ با آوازِ بلند صلاوات پر پڑیں حضرتِ دبیر نے کہا کہ جو بھی مصروفِ سلامِ شوہدہ رہتا ہے جو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے دبیر کی زمین میں طالبِ الیمانہ چند سادہ سے اشار پیش کرنے کی سادہ تحاصل کر رہا ہوں جو بھی مصروفِ سلامِ شوہدہ رہتا ہے اس زمین میں چند اشار پیش کر رہتا ہے جو درِ آلِ پیمبر کا گدار ہے تا ہے جو درِ آلِ پیمبر کا گدار ہے تا ہے جو درِ آلِ پیمبر کا گدار ہے تا ہے اس کا کشکول مرادوں سے بھرا رہتا ہے اس کا کشکول مرادوں سے بھرا رہتا ہے اس کا کشکول مرادوں سے بھرا رہتا ہے رجس آتا ہی نہیں آلِ پیمبر کے قریب ہر منافق در ہے در سے جو دار ہے تا ہے ہر منافق در ہے در سے جو دار ہے تا ہے ہر منافق در ہے در سے جو دار ہے تا ہے مادرِ زہر کا ذر خون ابو طالب کا یہ جو ہٹ جائے تا ہے مادرِ زہر کا ذر خون ابو طالب کا یہ جو ہٹ جائیں تو پھر دین میں کیا رہتا ہے یہ جو ہٹ جائیں تو پھر دین میں کیا رہتا ہے پاتا ہوں حضور شیر ابھی آپ نے فرمایا یہ دروازہ ہر وقت سب کے لئے کھلاوا ہے میں شیر پھرتا ہوں جانے کس بات چلا آئے کوئی ہربن کر جانے کس بات چلا آئے کوئی ہربن کر مستقل جانے کس بات چلا آئے مستقل در شہے والا کا کھلا رہے تاہے نقش ہے میری نگاہوں میں علم کا پنجا اس لیے سر میرا ہر وقت اٹھا رہے تاہے اس لیے سر میرا ہر وقت اٹھا رہے تاہے اس لیے سر میرا ہر وقت اٹھا رہے تاہے تجھ پہ ہے خاص کرم بنت پیمبر کا سہیل تیرا انداز بیان سب سے جدار ہے تاہے تیرا انداز بیان سب سے جدار ہے تاہے جو در آل پیمبر کا گدار ہے تاہے اس کا کشکول مرادوں سے بھرا رہتا ہے ہم لوگ جو ہے در کے وفادار نہ ہوتے ہم لوگ جو ہے در کے وفادار نہ ہوتے انسان بھی کہلانے کے حقدار نہ ہوتے انسان بھی کہلانے کے حقدار نہ ہوتے ہم لوگ جو ہے در کے وفادار نہ ہوتے درباروں کے تاریخ نگاروں سے یہ پوچھو چھو کیا ہوتا اگر ہیدر کرگار نہ ہوتے سب ہوتا اگر ہیدر کرگار نہ ہوتے کیا ہوتا اگر ہیدر کرگار نہ ہوتے دنیا کے کسی گوشے میں رانہ ہوتی ہوتی موجود اگر شہ کے ازادار نہ ہوتے موجود اگر شہ کے ازادار نہ ہوتے موجود اگر شہ کے ازادار نہ ہوتے بطلاتا بھلا کو مزا ہو بے انی کا بطلاتا بھلا کو مزا ہو بے انی کا سب ہوتا اگر ہیدر کرگار نہ ہوتے بطلاتا بھلا کو مزا ہو بے انی کا سولی پہ اگر ہیدر کرگار نہ ہوتے سولی پہ اگر ہیدر کرگار نہ ہوتے ہم خود میں جانے کا تصور بھی نہ کرتے ہم خود میں جانے کا تصور بھی نہ کرتے ہم خود میں جانے کا تصور بھی نہ کرتے حسنین اگر خود کے سردار نہ ہوتے ہسنین اگر خود کے سردار نہ ہوتے رسوا کسی میدان میں نہیں ہوتے مسلمان کچھ لوگ جو سرکار رسوا کسی میدان میں نہیں ہوتے مسلمان کچھ لوگ جو سرکار رسوا کسی میدان میں نہیں ہوتے مسلمان کچھ لوگ جو سرکار کے غدار نہ ہوتے کچھ لوگ جو سرکار کے غدار نہ ہوتے سنے حالات حاضرہ پر شیر پڑتا ہوں حسین اگر خود میں کی نظر شیر کرتا ہوں ہوتا ہمیں تھوڑا بھی اگر موت کا کچھ خوف ہوتا ہوتا ہمیں تھوڑا بھی اگر موت کا کچھ خوف ہم روز شہادت کے طلبگار نہ ہوتے ہم روز شہادت کے طلبگار نہ ہوتے اوہ ہزیان کی تحمت جو محمد پہ نہ لگتی امت کے عقیدے کبھی بیمار نہ ہوتے امت کے عقیدے کبھی بیمار نہ ہوتے کر لیتا اگر دل سے تو اقرار دلائت کر لیتا اگر دل سے کر لیتا اگر دل سے وائز تیرے سجدیں کبھی بیکار نہ ہوتے وائز تیرے سجدیں کبھی بیکار نہ ہوتے اور یہ چاند یہ سورج کبھی زوبار نہ ہوتے گر پنج تنی نور نمو دار نہ ہوتے گر پنج تنی نور نمو دار نہ ہوتے اور شہ گل نہ گر کرتے چراغ شب آشور شہ گل نہ گر کرتے چراغ شب آشور ازہان بنینوں کبھی بیدار نہ ہوتے ازہان بنینوں کبھی بیدار نہ ہوتے چونکہ یہ کلام ایک ترہی مصرے پر ترہی مشاعرے میں ہوا تھا اس حوالے سے چونکہ میں یہ مقتہ پیش کر رہا ہوں چونکہ یہ کلام ترہی تھا اس لئے میں مصرہ پیش کر رہا ہوں ہوتی نہ سہل آل نبی کی جو عنایت ہوتی نہ سہل آل نبی کی جو عنایت اس طرح میں اس طرح کے اشرار نہ ہوتے ہوتی نہ سہل آل نبی کی جو عنایت اس طرح میں اس طرح کے اشرار نہ ہوتے اس طرح میں اس طرح کے اشرار نہ ہوتے محلیہ سلامتا ہے محلیہ سلامتا ہے حضورت محلیہ سلامتا ہے چند اشرار پڑھتا ہوں حضور اکتازہ ترین اصل میں میں تو یہ سمجھا تھا کہ آج میں واپس جا رہا ہوں اور یہی میں نے مولانا صاحب سے کہا بھی تھا کہ آج میں چلا جاؤں گا لیکن چونکہ مولانا نے ذکر یہاں لکھا ہوا تھا تو حاضر ہو گیا میں چند اشرار پیش کر دیتا ہوں حضور اصل میں شاعر جو ہے وہ مبالغہ آرائی میں جاتے ہیں کرتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے ایک حد ہے اس حد کو کراس نہیں کرنا میں اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں ظاہر ہے بزرگوں سے میں جو لیتا ہوں جو علماء سے سیکھتا ہوں وہ میں بچوں کو بتاتا ہوں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے اس کو کراس نہیں کرنا ہے اگر رائٹ وے میں رہنا ہے تو اس کی حدود میں رہنا ہے اپنی حدود اور ہر انسان کو اپنی حدود کا پتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو معذرت کے ساتھ پھر وہ ابھی حدود انسانیت میں آیا نہیں وہ شخص اس سے اپنی حدود کا نہ پتا ہوں میں چند اشرار پھڑا ہوں نا ہوگا بد عقیدہ اور نا بد کے دار جنت میں فقط ہوں گے علی مولا کے پیروکار جنت میں فقط ہوں گے علی مولا میں نے یہ اس وقت کا منظر پر آشا ہے کہ جب جنت میں سب پہنچ چکے ہوں گے اور بالیقین وہ سب علی مولا کے پیروکار ہوں گے ان کو ان مراحل سے گزر کر وہاں تک آنا ہوگا فقط ہوں گے علی مولا کے پیروکار جنت میں چونکہ دیکھیں رمضان ہے تمام ہی روزہ دار بیتے ہیں میں اپنا میں اپنا ایک میں ایک تصور میں نے جو ہے وہ اور میری خواہش بھی اور ایک مولائی اور ایک مومن کی ایک ازادار کی یہ خواہش ہوگی انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں شیر شہادت حالت روزہ میں مل جائے اگر مجھے کو شہادت حالت روزہ میں مل جائے اگر مجھے کو کروں گا ہر کے دسترخان پر افطار جنت میں کروں گا ہر کے دسترخان پر افطار جنت میں فرشتیں لے کے گلدستیں برہیں گے پیش استقبال جب آئیں گے شہے بالا کے ماتمدار جنت میں جب آئیں گے شہے بالا اللہ کے ماتمدار جنت میں صدارت میں ابو طالب کی ہوگی محفل مدغت صدارت میں ابو طالب کی ہوگی محفل مدغت پڑھوں گا سامنے ان کے یہی اشعار جنت میں پڑھوں گا سامنے ان کے یہی اشعار جنت میں سہے اعلان جبریل میں فرمائیں گے سن لو نہیں جا سکتا زہرہ کا کوئی ضددار جنت میں نہیں جا فرمائیں گے سن لو نہیں جا سکتا زہرہ کا کوئی ضددار جنت میں فقط ہوں گے علی مولا کے پیروکار جنت میں علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں خدا کو ایسا نمازی ذرا پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند میں علی کو کی نہیں دیتا صدا مشکل میں علی کو کی نہیں دیتا صدا مشکل میں ہے اور جب مری ہے تجھ کو دا پسند نہیں علی علی کی جسے بھی صدا پسند نہیں عجیب ذہن مرض میں ہے ہے مبتلا ورز شفا بی چاہیے خواہ کے شفا پسند نہیں شفا نہیں شفا بی جسے جسے شفا بی نہیں نہیں پہ دے دے کی جسے بھی صدا پسند نہیں وسیلہ جسے میں نہیں ہوتا پانچ بارا کا خدا کو ایسی کوئی بھی دعا دعا پسند نہیں دعا پسند وسیلہ جسے میں نہیں ہوتا پانچ بارا کا خدا کو ایسی کوئی بھی دعا پسند نہیں پہ پہ دے کی جسے بھی صدا پسند نہیں ہے ان کے شجر نہ جس غر حسب نہ سب نہ پا جنہیں کلام حدیث کسا پسند نہیں پسند 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 پر دیتا ہوں وہ لیبارٹری ٹیسٹنگ کا ہی کام دیتا ہے اسے یزیدیت کے جراسیم جس کے خون میں ہاں اسے حسین کا فرش عذا پسند نہیں اسے حسین کا فرش عذا پسند نہیں اسے حسین کا فرش عذا پسند نہیں تواف کا اب اس کا فضولیات میں ہے جسے حسین تیرا تازیا پسند نہیں پسند جسے بھی صدا پسند نہیں ہم اہل حق ہے ہمیں اچھی طرح ہے معلوم پسند کیا ہے پیمبر کو کیا پسند نہیں پہدی ادی کی جسے بھی صدا پسند نہیں سلام پیمبر اللہ اللہ با اللہ 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 بس حضور چند اشار پڑھ دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت ہو گیا اچھا ایک اور پڑھ دیتا ہوں مولانا صاحب کو تخریر بھی کرنی ہوتی ہے پھر آپ لوگ جو ہیں وہ سر آپ یہ بات نہ کریں چھٹی کا کیونکہ میں تقریباً مولانا صاحب پانچ چھ سات کلام کے بعد میں پڑھنا شروع کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کو یہ ہوا کہ یہ شروع ہو گیا تو ختم ہی نہیں ہو رہا یہ میں آپ کو بتا دوں نہیں بالکل پڑھ دوں میں تو بتا رہا ہوں نا کہ میں پانچ چھ کلام کے بعد تو شروع کرتا ہوں میں پھر ایسا نہ میں پانچ چھ کلام کے بعد شروع کروں تو پھر آپ لوگ کہیں کہ جی اب یہ تو ساری دنیا میں عزاداروں کی حفظ و عمان کے لئے بہا آواز بلند سلوات پھنے اللہ 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 ہارے ذریعہ اچھا حضور میں چند اشار پیش کر دیتا ہوں دربدربھٹ کا زمانہ علم کا در چھوڑ کر شیر و سخن سننے والے لوگ بیٹھے ہیں اور اسی لئے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا کہ اس میں مجھے زور نہ لگانا پڑے اور بس میرے اشعار آپ کے دل میں اتر جائیں دربدربھٹ کا زمانہ علم کا در چھوڑ کر دربدربھٹ کا زمانہ علم کا در چھوڑ کر چند قطروں کے بھرو سے پر سمندر چھوڑ کر چند قطروں کے بھرو سے پر سمندر چھوڑ کر آپ توجہ فرمایا حضور میں کلام پڑھ رہا ہوں ایک ایک شیر آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں کچھ شیر سننے کے ہیں کچھ شیر دیکھنے کے بھی ہیں یہ شیر آپ کو میں دکھا بھی رہا ہوں آپ کو سنا بھی رہا ہوں دیکھئے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں اڑتے سر مرحب کا دھڑ ویرہ نظر خیبر کا دھڑ اڑتے سر مرحب کا دھڑ ویرہ نظر خیبر کا دھڑ دیکھ ہے در لات آیا کتنے منظر چھوڑ کر ایک حیدر لات آیا کتنے منظر چھوڑ کر اور چھوڑ میں تیغوں کی سونا تھا علی کا حاصلہ بھاگ جاتا دوسرا ہوتا تو بستر چھوڑ کر کچھ نہ مانگا کچھ نہ مانگا ذاتِ واجب سے علی کی ذات نے کچھ نہ مانگا ذاتِ واجب سے علی کی ذات نے ہم اگر ایک ذاتِ عباسِ دلاور چھوڑ کر ہم اگر ایک ذاتِ عباسِ دلاور چھوڑ کر ہم اگر ایک ذاتِ عباسِ دلاور چھوڑ کر سن لیجو حضور عقیدت کا شیر پڑتا ہوں عقیدے کا شیر پڑتا ہوں نصب تھا غازی کا پرچم اس لیے میں بچ گیا نصب تھا غازی کا پرچم اس لیے میں بچ گیا سب گھروں میں آلہ طوفہ بس میرا گھر چھوڑ کر سب گھروں میں آیا طوفہ بس میرا گھر چھوڑ کر سب گھروں میں آیا طوفہ بس میرا گھر چھوڑ کر اور منکرانے آل کی اقلوں پہ پتھر پڑ گئے پتھر پڑ گئے حضور سنگ بھی کہتے ہیں سنگ منکرانے آل کی اقلوں پہ پتھر پڑ گئے سنگ بر بر لے رہے ہیں سنگ مر مر چھوڑ کر سنگ بر بر لے رہے ہیں سنگ مر مر چھوڑ کر حضور استاذ ابت جعفر کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لئے میں نے شیر کہا ہے میں پیش کرتا ہوں حضور بستی بستی جس سے روشن ہوں گے مدہت کے چرا بستی بستی جس سے روشن ہوں گے مدہت کے چرا ایسا ایک بستہ گلا ہے سبت جا پھر چھوڑ کر ایسا ایک بستا گیا ہے سبت جا پھر چھوڑ کر اور بڑھ گیا رومال زہرہ میرے عشقوں کی طرف بڑھ گیا رومال زہرہ میرے عشقوں کی طرف سل سب سلسبیل زمزم تصنیم کو سر چھوڑ کر سلسبیل زمزم تصنیم کو سر چھوڑ کر بس حضور حالات حضرہ پر میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کسی کا دل دکھانا میری ہرگس نہ میری کوشش ہے نہ میری خواہش ہے نہ میری لیکن جو حقیقت ہے جو بات حق ہے حدیث پیغمبر ہے میں نے نظم کیا پیش کر دیتا ہوں ممبر نظر آئیں گے ممبر چھوڑ کر خیر سے خیر سے خیر نسا ساکا ہے کرم مجھ پر سوہیل حضور کیونکہ میرا تعلق خیر پور سے ہے سندھ کا ایک علاقہ ہے خیر پور میز تو اس لئے میں نے اس مقتے کے شعر میں چار مرتبہ لفظ خیر کو رکھا ہے میں پیش کر دیتا ہوں خیر سے یہ فیض بھی خیروں نے ساکا ہے سوہیل خیر سے یہ فیض بھی خیروں نے ساکا ہے سوہیل خیر سے اب خیر پر ہوں حلقہ شر چھوڑ کر خیر سے اب خیر پر ہوں حلقہ شر چھوڑ حضور میرا ایک سلام ایک میرا نوحہ بہت زیادہ ساری دنیا میں سنا جاتا ہے آزاد آران بہت دعائیں دیتے ہیں اس کے لئے حکم ہے دو تین شعر اس کے پیش کر دیتے ہیں کیونکہ معال مجلس ہے ظاہر ہے حضور معال مجلس ہے ظاہر ہے فضائل ہم اپنی مرضی سے پڑھتے اور اپنی مرضی سے سنتے ہیں علماء سے میں نے سنا کہ مسائب ایسے پڑھے جائیں اور ایسے سنے جائیں کہ جیسے ان کا حق ہے ہم حق ادا تو نہیں کر سکتے ہاں مگر کچھ ہستیاں ہیں جو اس نیت سے اس پر شعضہ پر آتی ہیں کہ میرے لال کے مسائب ہوں گے میں پڑھتا ہوں چندہ شعر پیش کر کرتا ہوں وعدی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے کسی ماسو ماں کے رونے کی صدا آتی ہے ہاں 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 غربہ کے پھٹا کو تا بنا اس موسیقی 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 جو خوشبو وفا آتی ہے بادی شاہ سلام جزاک اللہ شاہ صاحب اللہ کرے زور سخن اور زیادہ ہم سحیل شاہ صاحب جو ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں زفر صاحب کے خصوصا ہمارے رضا حسین صاحب جنہوں نے انعقال کیا اور سپانسر کیا انتظامیاں مومنین ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں پھر بہت ہی ایمان افروض اشار سننے کو ملے قبلہ نے ابھی ایک شعر میں فرمایا کہ جو ہے بندر بھاگ جائیں گے ممبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بنی امیعہ کے بندر میرے ممبر پر جو ہے وہ بیٹھیں گے اور آج بھی حجاز کے ممبروں پر وہ بندر موجود ہے جب وارث سے ممبر آئے گا تو یہ بندر ضرور بھاگیں گے لیکن جو وارثانے امام زمان ممبر پر اس وقت موجود ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور امام کو ممبر دے دیں گے میں شکر گزار ہوں اور اب وقت نہیں ہے تابوت بھی برامد ہونا ہے میں دست وزہ گزارت کروں گا کہ بلوک آبا سے ایک تشریف لائیں بلند صلوات کل مجلس جو ہے وہ انشاءاللہ سات بجے شروع ہوگی اور مغربین سے پہلے اختتام پذیر ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو والاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہ وسلم اللہ وسلم وعلى اہل بيته الطیبين الطاہرین المعسومین سیم بقیت اللہ في الاراضین مهدي المنتظر ارضاهنا وأرضاه العالمین لتراب مقدمه الفداء وَلَأْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنِكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وقال اللہ تعالی وَحُوَ أَصْدَخُ الْقَائِلِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صَلَوَاتِ سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومین و مومنات کی خدمت میں شہادت مولا امیر المؤمنین حسد اللہ غالب لَا كُلِّ غالب یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی تازیت پیش کی جاتی ہے یہ ورات ہے کہ جس میں مولا امیر المؤمنین کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے مجلس مختصر ہی ہوگی یہ ورات ہے کہ جس میں مولا امیر المؤمنین کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے اتنا زرد ہو چکا ہے کہ سر پہ جو زرد کپڑا بندہ ہوا تھا اس میں اور جسم کے رنگ مبارک میں فرق محسوس نہیں ہوتا علی کی ذات وہ ذات کہ جو زہر سے بھی شہید ہوئی اور زربت سے بھی شہید ہوئی وہ ذات کے جو میزان ہے ایمان کا صحیح مسلم میں بھی روایت نقل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اگر اسی روایت کو کسرت سے بیان کیا جائے تو یہ خود ایک دشمنوں سے برات ہے یا علی لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِذُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا اور یہی وہ میار ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے آپ کی ذاتِ اقدس کو کہ آپ میزان ہیں حق اور باطل کا میزان نفاق اور ایمان کے درمیان میزان اور اسی حدیث پر اگر توجہ دی جائے تو تاریخ میں بھی واضح ہو جائے گا کہ کون تھا منافق کون تھا مومن کسی حدیث پر توجہ دی جائے تو واضح ہو جائے گا کہ جو مسلم نے اپنی صحیح بیان کیا جس حدیث کو تو واضح فرق پتا چل جائے گا کہ کون تھا طرفدار رسول اللہ اور کون تھا مخالف رسول اللہ اور آج بھی میار یہی ہے کہ جو ذکر علی سے خوش ہو تو وہ مومن اور جو ذکر علی سے نا خوش ہو وہ منافق بڑا ظلم ہوا رسول وعال رسول پر لیکن اب جو دور آنے والا ہے بے شک کچھ مشکلات کے بعد آئے گا لیکن وہ دور اہلِ بیت کا دور ہے اور یہاں تک جو یہ مرحلہ پہنچا اس میں بڑے بڑے نامور علماء اور بڑے بڑے مقدس لوگوں کے خون بہے تو آج یہاں تک نوبت پہنچی کہ جس طرح سے ابھی قبلہ نظر بھائی نے بھی توجہ دلائی کہ پاکستان کے ٹی وی پر ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے کس کا اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا ذکر ممنوع تھا البتہ یہ ذکر فقط ہمارے ہی ملکوں میں نہیں عرب ملکوں میں بھی اہلِ بیت کا ذکر پہلے کی نزبت بڑھا ہے اب جب عرب ملک کا ذکر ہوا تو ایک موضوع کی جانے توجہ دلانا ہے اور انشاءاللہ کل اور پرسوں اور اس کے بعد لگاتار اس پر کام کرنا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ عبادت ہے ایک پیٹیشن ہے کہ جو ایک لاکھ سے زیادہ افراد اس کو سینڈ کر چکے ہیں اور اس کو آگے بڑھانا ہے اور خصوصاً کل اور پرسوں مخصوصاً شب قدر میں تو مخصوصاً توجہ دلائیں گے کہ اس کو آمال شب قدر کی طرح سے انجام دیا جائے اور وہ ہے پیٹیشن سعودی عرب میں یعنی مقبوضہ حجاز میں جو مومنین پر ظلم ہو رہا ہے خصوصاً شیخ نمر کے ایک تقریباً تیرہ چودہ سال کے حتیجے کو جو پھانسی کی سزا دی جانے والی ہے اس کے خلاف ہے تو آج توجہ دلانے کا حدف یہ ہے کہ یہ جو شیعت یہاں تک پہنچی ہے جو نام مولا امیر المومنین کا پہنچا ہے وہ اسی طرح سے خون بہہ بہہ کے پہنچا ہے اور ہر ہر خون کا دفاع کرنا ہے اور ہر ہر خون کا حساب لینا ہے خون اور بہیں گے اور بہتے چلے جائیں گے اور اسی خون سے یہ شجر اسلام آباد ہو رہا ہے لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جنبش نہ ہو تو کل اور پرسوں اگر زندگی رہی تو اس جانب توجہ دلائیں گے اور اس میل کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد خصوصا نوجوانوں سے چاہے وہ خوہران میں ہوں چاہے وہ یہاں بچوں میں ہوں وہ پلاننگ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ دشمن کے مو کالے کرنے کی کوشش کریں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد وسیعت نامہ مولا امیر المومنین پہ گفتگو ہو رہی تھی آج تفصیل سے وسیعت نامہ بیان نہیں ہوگا فقط ایک جملے کی جانے توجہ دلائیں کہ مولا کا مشہور و معروف وسیعت نامہ کہ آپ نے فرمایا امام حسن امام حسین سے کونہ لزالم خسما کہ تم دونوں ظالم کے مخالف رہنا دشمن رہنا ولی المظلوم اونا اور مظلوم کے مددگار رہنا یہی وہ وسیعت ہے کہ اگر دنیا کے سامنے پیش کی جائے کہ مولا نے دنیا سے جاتے جاتے بغیر کسی قید اور شرط کے کہ وہ مظلوم کون ہو اور وہ ظالم کون ہو کوئی شرط نہیں لگائی جو بھی مظلوم ہے چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو اور جو بھی ظالم ہے کہ چاہے وہ بظاہر خاندان کے اعدبار سے یا شکل کے اعدبار سے مومن ہی کیوں نہ ہو اس مظلوم کے طرف دار ہونا اور ظالم کے مخالف ہونا وہ مولا جس نے اپنا اپنے حصے کا کھانا اور اپنے حصے کا دودھ ابن ملجم کو دے دیا وہ مولا کہ آخر وقت میں بھی اس کے باوجود کہ امام حسن امام حسین آئندہ کے امام تھے اور ان کی بھی توجہ تھی لیکن پھر بھی توجہ دلاتے ہیں ابن ملجم کی جانت کہ اس کی رسیاں کہیں سخت تو نہیں یہ خوف کے عالم میں ہے اور پھر دودھ بھی بھیجواتے ہیں کبھی پانی بھیجواتے ہیں لیکن اس علی کے ساتھ کیا ہوا کہ کربلا کے میدان میں اس کی آل اور اولاد بھوکی اور پیاسی کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کا فرزن بھوکا اور پیاسا اسے سراب کیا گیا تو کس چیز سے سراب کیا گیا تیر سے اور تیر بھی کون سا تیر اس سے شعبہ وہ علی ابن ابی طالب کہ غیر مسلمان عورت کے پاؤں سے پازیب اگر چھن جائیں تو وہ فرمائیں کہ یہ غیرت مند کی موت کے لیے کافی ہے لیکن سلام ہو علی ابن ابی طالب کی ذریعت پر آل رسول پر کے جن کی چادروں کو چھینا گیا وہ علی ابن ابی طالب کہ جس نے کربلا کی تیاری کے لیے اللہ سے حباس کو مانگا آج کی رات علی کی آخری رات ہے ایک جانب جناب زینب ہیں ایک جانب جناب ام کلسوم ہیں کہیں ایک گوشے میں جناب حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ہیں تو کہیں ایک جانب جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین ہیں تو کہیں ایک جانب زوجہ مولا امیر المؤمنین لیلہ بنت مسعود ابن خالد ہیں کہیں ایک جانب رقیہ بنت علی ہیں کہیں ختیجہ بنت علی ہیں کہیں صفیہ بنت علی ہیں کہیں ام القرام بنت علی ہیں ان بی بیوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ کبھی علی ہوش میں آتے ہیں کبھی بے ہوش ہو جاتی ہیں سر پہ جو زرد رنگ کا کپڑا بندہ ہوا ہے اتنا زرد ہو چکا ہے کہ اب علی کے جسم میں اور اس زرد کپڑے میں فرق محسوس نہیں ہوتا اور ضربت اتنی کاری ہے کہ بھیجے تک پہنچ چکی ہے اور زہر اتنا شدید ہے کہ اب یہ دم لیے بغیر کچھ نہیں کرتے ہو سکتا اب علی کو دنیا سے جانا ہی ہے اب ایک وقت آتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین اپنی وسیعتوں کو بیان فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اپنی وسیعتیں کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں امام حسن کے سپرد کچھ امانتیں کرتے ہیں سب کے لیے وسیعتیں فرماتے ہیں کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ اباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا لیکن دل یہ کہتا ہے کہ شاید یہ سے دل کی آواز ہے نہ کوئی مقتل دل یہ کہتا ہے کہ شاید اباس کو خاص نگاہوں سے دیکھا ہو کہ اب زینب اور ام کلسوم کی چادریں تمہارے حوالے کی اب رقیہ بنت علی اور ختیجہ بنت علی کی چادریں تمہارے حلاوالے کی اب حسین کے بچوں کی تشنگی تمہارے حوالے کی اب حسین کا سہارہ تمہیں بنایا اب حسین کی ڈھارس تمہیں بنا دیا اب حسین کی اسا تمہیں بنا دیا حسین کا بازو تمہیں بنا دیا حسین کی کمر تمہیں بنا دیا ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب اباس دنیا سے گئے تو حسین کی ندہ بلند ہوئی الان انکسر زہری یہ سب دل کی صدائیں تھی ایک وقت آیا کہ حسین کے ہاتھ میں اباس کا ہاتھ دیا اور کیوں ایسا نہ ہوتا اس اباس کو تو حسین اس اباس کو تو چاہا ہی حسین کے لیے تھا اس اباس کو تو چاہا ہی حسین کے لیے تھا یہ آخر وقت ہے کل بھی مسائب میں بیان کیا کہ اب علی کے مسائب ختم ہو رہے ہیں یہ علی کے مسائب شروع ہوئے ہیں مومنوں علی کے مسائب تب ختم ہو گئے علی کے مسائب تو شروع ہوئے تھے کہ جب رسول اللہ کو زہر دیا گیا علی کے مسائب تو جب شروع ہوئے کہ جب فاطمہ پہ ضربت لگی محسن کو قتل کیا گیا علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا علی کے وہ تو مسائب تھے کہ جب علی کو سلام نہیں کرتے تھے اور جب علی سلام بھی کرے تو کچھ لوگ جواب نہیں دیتے تھے ہاں مومنوں آج علی دنیا سے جا رہے ہیں کل فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی اور ایک وقت تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جا رہی تھے کہ روایتوں میں نقل ہوا جناب سلیم بن قیس حلالی نے نقل کیا کہ جب رسول اللہ دنیا سے جانے والے تھے تو گریہ فرما رہے تھے مولا امیر المومنین نے سوال کیا کہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں تو مولا نے جواب دیا کہ تمہارے مسائب کا تصور کر کے وہ کون سے مسائب تو روایت میں نقل ہوا الوحید الشہید کہ تم تنہا ہوگے اور شہید کیے جاؤگے تو علی کی مظلومیت تو وہ مظلومیت کہ رسول اللہ نے بھی اپنی زندگی میں گریہ کیا اور جب فاطمہ دنیا سے جانے والی تھی تو جب جناب سیدہ نے گریہ فرمایا تو روایتوں میں نقل ہوا کہ مولا نے سوال کیا کہ فاطمہ آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں تو جناب سیدہ نے جواب دیا اب کی لما تلقی بادی میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے جو میرے بعد آپ پر پڑھنے والے ہیں وہ کون سے مسائب تھے ان کی ایک جھلک تو یہ تھی کہ جب علی سلام کرے تو لوگ سلام کا جواب نہ دیں پھر ایک وقت آیا کہ ایک طویل عرصہ گھر میں گزر گیا حق کو باطل میں بدلنے کی کوشش کی گئی اور آج وہ وقت آیا کہ جس وقت کی جانب رسول اللہ نے توجہ دلائی تھی کہ دو شقی تغرین فرد ہیں ایک وہ کہ جس نے سالے کی اوٹنی کو پیہ کیا دوسرا وہ شخص کے جو علی تم پہ ضربت لگائے گا تمہاری بڑاڑی کو تمہارے خون سے خضاب آلود کرے گا خون آلود کرے گا ہاں مومنوں آج وہ وقت آ گیا کہ جب علی سجدے میں تھے تو ایک ضربت لگی اور ضربت کا لگنا تھا کہ علی کی ندا بلند ہوئی ایسے عالم میں بلند ہوئی کہ دورہ دیوار مسجد کوفہ نے بھی یہ اسی ندا کا جواب دیا ملائکہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی تحدمت واللہ ہی ارکان الحدا زینب اور امی قلصوم کی ندا بلند ہوئی گریے کی کہ اب بابا کا سایا سر سے چھننے والا ہے ارے یہی وہ رات ہے کہ جس کی صبح مولا دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اجروں کو ملاللہ ایک وقت آیا کہ علی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا آنکھیں بند ہونے لگی ارے زینب نے یاد دلایا کہ بابا حدیث ام ایمن کیا ہے حدیث ام ایمن کیا ہے تو مولا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں کوفے میں حسیر بنا کے لائے جا رہا ہے علی اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ نگاہوں کے سامنے زینب کا چہرہ ہے وہ چہرہ کے جس سر پہ چادر نہیں کہ سہرب کرب کے عالم میں مولا دنیا سے رخصت ہوئے ایک وقت آیا کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور پھر عباس کو ایک وسیعت کی یوکا انتشرب الما اے عباس کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے بچے پیاسے ہو اور تم کچھ پانی پی لو وہ منظر ذہن میں آ گیا ارے دل یہ کہتا ہے کہ وہ کونسا منظر ہوگا علی دنیا سے جا رہے ہیں عباس کو یہ وسیعت کی کہ بس مسائب ختم ہو گئے دل یہ کہتا ہے کہ تمام مسائب نگاہوں کے سامنے آ گئے لیکن ایک اور مصیبت بھی مولا کی نگاہوں کے سامنے آئی ہوگی وہ بچہ جو حسین کے بازو میں تھا وہ بچہ جو حسین کی آغوش میں تھا کہ جس پہ تیرے سے شعبہ چلا جس کا گلاز زبا جو زبا ہو گیا اور تیر حسین کے بازو میں پیوس ہو گیا ارے تصور کریں کہ جب عباس سے یہ وسیعت کی کہ عباس یاکان تشرب الما اے عباس آگا ہو جاؤ کہ پانی نہ پینا تو سوال یہ ہے کہ یہ عباس کس کے لئے پانی لا رہے تھے بس مسائب ختم ہو گئے جس علی نے آخر وقت میں ابن ملجم کو بھی پانی دیا وہ اس عالم میں دنیا سے گیا کہ ارے میری پوتی سکینہ بھی پیاسی ہوگی علی از غربی پیاسا ہوگا لیکن مسائب یہی نہیں کبھی وہ منظر یادہ نظر آیا ہوگا کہ کبھی سکینہ پہ تماشے پڑے تو کبھی زینب پہ تازیانے پڑے یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شای خبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا جہ؛ یہ جنازہ ہے علی کا سے ڈی지는지가ی ہو گئے ہی کھ بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم ابھی بھولی کہتی مادر دل گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا مر گا میں جانے علی کو کیا خیالہ تارا کیا خیالہ تارا سر کبھی زینب کا چھوما اور گلا شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مل گیا ہے شبر و شبر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی بھولی کہاں تھی مادر الگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شہر ہے برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی مئیہ سے زینہ کال پٹنا بار بار کال پٹنا بار بار باپ کی مئیہ سے زینہ کال پٹنا بار بار کال پٹنا بار بار دل ہلا دیتا ہے نوہاں آئے شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہر ہے برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مرگا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہر ہے برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے 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 پھر سے تازہ ہوگے ماتم حفظہ میں شہکان مکان کا 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 اس زم سے سزا توفہ کی خرائی ہوئی ہے اب عشق عشقوں کی گھتا چھائی ہوئی ہے اور تاروں کی آنکھوں میں نمی آئی ہوئی ہے ہر زہر کی عشقوں سے شنا سائی ہوئی ہے ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا فرق شہ والا ہوا شخص بے ستم سے مولا جو تر اپنے لگے سر ہاتھوں سے تھامے حسنین نے رومال کا ساسے پہلی کے چہرے کو بھگتے ہی رہے خون کے دھارے ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا روتے ہوئے عباس کی مانے کہا آخا صدق کروں عباس کو تجھ پر سے میں مولا حیدر نے کہا یہ تو ہے شعبیر کا فدیہ ہوگا محفظ یہی زینب کی ردا کا ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا کہنے لگے زینب سے علی پھر یہ تڑپ کر کرتا ہوں تجھے صبر کی تلقی میرے دکھ تے بازوں میں رسن ہوئے گی چھن جائے گی چادر ہمراہ نہ ہوگا کوئی جد عابد مزتر ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا اکیس وی رمضہ کی سہر کرتی ہے گریہ حسنین کے سر پر نہ رہا باپ کا سایا کھل سوم ہے بے چین تو زینہ تو ہے سکتا اٹھتا ہے رشید اب میرے مولا کا جنازہ ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا ماتم حفظہ میں شہتان و مکہ کا یا حسنین السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا باعث